بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ روز کراچی میں انٹیلیجنس بیورو کے اہلکاروں کی طرف سے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کی طرف سے تاریخ شاہ کی طرف سے ٹیم سریعام پر مجھ پر جو تشدد ہوا کوئی بھی لفظ جو ہے اس تشدد کی آکاسی نہیں کر سکتا میں کہوں کہ جی بہمانہ تشدد تھا خوریز تشدد تھا زبردست تشدد تھا جو کچھ ہوا جب آپ سنیں گے تو شاید آپ کو انتاظہ ہوگا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر اور پوری ٹائم لائن آپ سے شیرت کروں کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس وقت کیا صورتحال ہے انٹیلیجنس بیورو کے جو افسران اور اہلکار ہیں ان کے پاس ایک اختیار ہے کہ نادرہ کی جانب سے کسی بھی پاسپورٹ یا ایڈنٹیٹی کارٹ کی اگر کوئی تنازع کا معاملہ ہو تو اس کی ویریفیکیشن انٹیلیجنس بیورو کو کرنا ہوتی ہے ایسے ہی ایک انسپیکٹر نے جس کا نام کاشف کا مبجینا طور پر بعد میں اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن وہ کاشف اپنا نام بتاتا تھا اس نے ایک فیملی کو اپروز کیا کہ جی آپ کے پاسپورٹس کی اور آئیڈی کارٹس کی انکوائری ہمارے پاس آئی ہے اور آپ اتنے پیسے دیں گے تو ہم انکوائری رپورٹ نادرہ کو بھیجیں گے ورنہ میں اس خاندان نے ٹیم سریعام سے رابطہ کیا اور ہم نے ایلٹی میٹلی اس شخص کی رشوت خوری کے ویڈیو ثبوت ریکارڈ کرنا شروع کہ اسے پہلے بیس ہزار روپے دیا گیا پھر چوبیس ہزار روپے دیا گیا پھر بارہ ہزار روپے دیا گیا تو یہ ذرا ایک آدھ ویڈیوز کی دیکھئے پیسے لینے کی انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کاشف کی رشوت خوری کی یہ معاملہ تھا انٹیلیجنس بیورو کا ایک افسر رشوت لے رہا تھا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس رشوت خوری کو ہمیں انٹیلیجنس بیورو کے آئی بی کے اعلیٰ افسران کے نالج میں لانا چاہیے تاکہ ادارہ ہمارے نزدیک اس کا وقتکار ہے اس کی ساتھ کو مجروع ہونے سے بچایا جا سکے تو جو آخری کیس تھی رشوت کی بارہ ہزار روپے وہ جب یہ شخص لے رہا تھا اور وہ لے بھی انٹیلیجنس بیورو کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے پیسے وصول کر رہا تھا تو ہم نے این اس وقت جب وہ پیسے لے رہا تھا ہم نے اس کو دھر لیا جا کے اور ہم اس کو لے کے انٹیلیجنس بیورو کے اندر چلے گئے ہم نے کہا کہ آپ کے افسر کون کون اس وقت موجود ہے ہمیں اب بعد میں کہا گیا کہ دیکھیں آپ بغیر اجازت اندر آگئے اور یہ سیکیورٹی لیپس تھا تو واقعی یہ سیکیورٹی لیپس تھا کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی احل کار تھا ہی نہیں کہ جسی ہم اجازت لیتے ہیں اندر جانے کے لیے اور جو پہلا سیکیورٹی احل کار ہمیں ملے آپ نے اسے کہا کہ یہ ویڈیو ثبوت ہیں یہ شخص کرپشن میں ملوث پایا گیا ہے آپ اندر جا کے جو بھی افسر موجود ہیں ان کو بتائیں کہ ہم آئے ہیں تعلق کروا کے اور وہ یہ ویڈیو ثبوت آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کی خلاف کارروائی کرسکیں اتنے میں اور میں جو لفظ بھی اور جو جملہ بھی اور جو بات بھی کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر میں ایک بات بھی جھوٹ بولوں گا تو وہ اسی وقت نگیٹ ہو جائے گی انٹیلیجنس بیورو کے اندر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے یعنی میں کہوں جی میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اگر میں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تو سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ جائے گا اگر میں کہوں کہ جی میں لاؤڈ نہیں ہوا تو انتظہ ہو جائے گا سی سی ٹی وی کیمروں سے یا میں کہوں جی مارا پہلے کسی بھی چیز کو جو میں بات کروں گا وہ ثابت کی جا سکے گی اور اگر میں کوئی جھوٹ بولوں تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو ان سی 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 ٹی وی کیمروں کی مدد سے جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو میں زندگی بھر کبھی ٹیلیویجن پہ نہیں آوں گا ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں ٹیلیویجن پہ یا سکرین پہ آؤں اور آپ لوگوں سے بات کروں جب ہم یہ بات کر رہے تھے ان اہلکاروں سے کہ آپ افسر کو بتائیے تو ایک صاحب اندر سے جن کے ہاتھ میں ایک واکی ٹاکی تھا وائرلس تھا وہ آئے ان کا نام تھا ریزوان شاہ جو بعد میں مجھے پتا چلا جو ڈریکٹر جی آئی ٹیز ہیں جی فگرٹ پی پی کے کالے ہونٹ اور ایک ٹپیکل افسر ہوتا ہے اس کی لک آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کیا معاملہ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ انہوں نے کہا جی آپ باہر چلیں میں نے کہا جی آپ کہیں بھی کسی جگہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ لیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ کیمرے بند کروائے میں ویڈیو دیکھ لیتا ہوں میں نے کہا سر کیمروں کے سامنے آپ نے جو بھی کہنا ہے میں ذاتی کوئی ملاقات کیلئے تو حاضر ہوا نہیں ہو سر کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کی یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو میں مجرم پوری قوم کا تو جیسی میں نے کہا کہ جی کیمرے تو سر آپ پلیز ان کے سامنے جو بھی آپ نے کہنا تھا کہ اندازہ ہو کے ایک قربت آدمی کے خلاف کیا گاربائی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ان کو باہر نکالو اپنے جو اہلکار تھے اور در مومنٹ انہوں نے اپنا یہ مزاج پلٹا پتہ نہیں کہا کہا سے یہ آئی بی کے لوگ نکلے اور انہوں نے ہمیں مارنا شروع کیا لاتوں سے گھنسوں سے مکھوں سے میں پھر کہہ رہا ہوں سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات نگیٹ کی جا سکتی ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سب لوگوں نے پسٹلز نکالے فلمی انداز میں پیچھے سے چیمپر کیا اور میرے جو بٹ ہوتے ہیں پسٹلز وہ مارنا شروع کیے مجھے دیوار کے ساتھ پٹھا گیا دیوار سے اٹھا گیا پھر واپس پسٹلز ماری گئی مارنے کے بعد میں نے کہا جی ان کی شرٹیں اتارو ان کی آنکھیں باندھو ہماری ہی شرٹیں اتاری گئیں اور ہماری آنکھیں ظاہر ہے ہم اس سیچویشن کے اندر ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے اوپر کوشش کی ہے کہ پہلے ہاتھ نہ اٹھائیں ایون ریٹیلییشن میں بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور میری تو کوشش یہ تھی کہ میں ان لوگوں کو ذرا انگیج رکھوں فور دیٹ ہمارے کیمرے کسی طرح سے وہ بھاگ سکے کوئی کیمرہ مین کوئی فوٹیج لے کے شاید کسی طرح سے کچھ بچ جائے اور میں مار بھلے کھاتا رہا ہوں لیکن ایسا ہو نہیں سکا انہوں نے مکمل طور پر گھراؤ کیا ہماری کمیزیں اتاری گئیں باندھی گئیں اور باندھنے کے بعد ہمیں ایک ٹورچر سیل میں لے جایا گیا وہاں پسٹل رکھ کے ہماری ٹیم جو ٹیم سریعام کے نمائندے ہم کے اوپر کہا گیا مجھے کہ آپ کپڑے اتارے ہیں انہوں نے کہا آپ دیکھیں تضحیق اور تضلیل سے جو ان کے نزدیک تضحیق اور تضلیل تھی میرے نزدیک تو یہ ایک اعزاز ایک فخر ایک ایوارڈ ایک تمغہ ہے ملک کی خدمت کے جذبے کے تحت اگر آپ کو برہنہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو میرے لیے تو یہ قابل خبول ہے اور مجھے اس پر کوئی ندامت کی ایس شرمندگی نہیں ہے میں بہت فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ سب سے شیئر بھی کریں تو مجھے میرے کپڑے اتارے گئے میری ویڈیو بنائی گئی مختلف اضابیوں سے اپنے نزدیک کو میری تضلیل کر رہے تھے میری ٹیم کے سامنے اور اس صورت میں کہ جب خون مستقل بہرہ تھا چہرے سے اور اتنی انسانیت نہیں تھی کہ آپ کو فرسٹ ایر دے دی جاتی کوئی میڈیکل ایر دی جاتی ہمارا ایک میمبر میرے سامنے مچھلی کے طرح تڑپتے تڑپتے تقریبا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ مرض ہے گا اور ہم سب جانتے تھے کہ اس کو گردے کا مرض ہے گردے کی پتری کا اور اس کو وہ صرف ایک درخواست کر رہا تھا کہ مجھے پین کلر لگوا دیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ دراما کر رہا ہے اس سے اور مارا جا رہا تھا اس تکلیف کے اوپر پھر سب کو کرنٹ لگائے گئے سب کو برہنا کر کے اور دو جو ہمارے نمائنتیں ہیں ان کے مخصوص آزا پہ وہ جو کرنٹ والی مشین ہے وہ لگائی گئی جو ابھی تک بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی خون نکل رہا ہے ان کے مخصوص آزا سے نازک آزا سے اتنی بربریت اتنی وحشت اگر ہم نے کچھ غلط کیا تھا ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے تو ہم پر مقدوہ در کیا جا سکتا تھا ہمیں اریسٹ کیا جا سکتا تھا ہمارے کیمرو کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا جا سکتا تھا لیکن یہ جو ذاتی اناد تھا کہ یہ ہماری بادشاہت کے اوپر سوال یا ہماری کرپشن کے اوپر سوال اور وہ جو کرپشن کرنے والا شخص جس کو ہم پکڑ کے اندر لے کر گئے تھے وہ سب کا سرغنہ بنا ہوا تھا اس کو مارا ہو یہ ویڈیو بنا رہا تھا میری اس کو مارا ہو اس نے میرا ساڈیل کی تھی اس کو مارا ہو اس کے پاس میرا کارڈ ہے باہر سے جا کے ہمارے ڈرائیورز تک کو وہ آدمی لے کے آیا یعنی اس کی خلاف ٹکے کی کارروائی نہیں ہو رہی اور جو لوگ اس کی کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں ان کو ننگا کر کے برہنا کر کے الیکٹرک شوف لگا جا رہے ہیں پسٹل کے بٹ مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر چیمبر کی جا رہی ہیں پسٹل نے وہ لہو لہان ہے خون سے لبریز ہیں اور کوئی میڈیکل ایڈ ان کو فراہم نہیں کی جا رہی تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن آپ یہ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ایک دن میں تو مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ اچانک سے ان کو غصہ آیا اور چلے اچانک غصہ چار پانچ منٹ آیا تھا تھپڑ مارا آپ نے گولی بھی مار دی تو چل سیکنڈ کا اشتیال ہوتا ہے یہ تین چار گھنٹے جو تھا اس فرعونیت کی علامت تھا جو فرعونیت رزوان شاہ میں اور اس کے جتنے باقی جو کارندے تھے آئی بی کے ان میں پچھلے کئی برسوں سے کئی دہائیوں سے وہ پیدا ہوئی ہوگی کتنے مظلوموں کو اس طرح لاکھیں باندھا گیا ہوگا کتنے مظلوموں کو اس طرح سے ان کی آنکھیں وہ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے ننگا کیا گیا ہوگا کتنے مظلوموں کی ویڈیو بنائی گئی ہوں گی کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا کسی نے نہیں کیا ہوگا لیکن کتنے لوگوں کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کیا گیا ہوگا کہ باہر جا کے اگر یہ کہا یا اتنے پیسے نہ دیا تو تمہارے یہ ویڈیو منزل عام پر آ جائے گی میں نے تو چلے ہمت کی آ کے آپ سب سے یہ چیز شیئر کر لی اگن اگن کیونکہ میرا پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں تھا مجھے کوئی پرسنل شرمندگی نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ سوچیں کہ کتنے برسوں سے یہ کام ہوتا آیا ہوگا تب اس کو اتنا اعتماد اور کانفیڈنس حاصل ہوا ہوگا تاریخ شاہ اور اس کی ٹیم کو کہ وہ ایک میڈیا کا نمائندہ جس کا بتا ہے کہ چھوٹا موٹا بار جا کے چیخے گا چلائے گا کوئی آواز اٹھائے گا اس سے بھی کوئی گھبرائے نہیں اس کو بھی انہوں نے اپنے بترین تشدد کا نشانہ بنایا خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی زندگی اور تندرستی دے ہمارے ای آر وائی نیٹورک کے سی ایو صدر سلمان اقفال صاحب کو وہ جس جگرے کے مالک ہیں اگر وہ جگر نہ ہوتا تو یہ سرعام شاید آج ہم نہ کر پاتے ہیں جہاں جہاں جس جس طرح سے وہ آہنی دیوار بن کے ہماری حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے انہوں نے پرائیم مینسٹر آفس میں بات کی پرائیم مینسٹر آفس انوالف ہوا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے رول پلے کرنا شروع کیا ڈی جی اسلامباد صاحب سے بات ہوئی ڈی جی سندھ سے بات ہوئی اتنے سب معاملات کے بعد ہمیں کو ساڑھے تین چار گھنٹے بعد وہاں سے رہائی ملی عام آدمی آپ تصور کیجئے شاید ساڑھے تین چار مہینے بھی وہاں سے باہر میں نکل باتا ہم باہر آئے باہر آکے ہم دفتر کی طرف تھے کیونکہ ہمارے کیمرے رکھ لئے گئے تھے ان اگین اگر کوئی ہم جو میں جھوٹی بات کہہ رہا ہوں تو ہمارے کیمروں کی فوٹیجی لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہوا ہے جس میں یہ بات غلط بات کر رہے تھے جس کی بنیاد پر اتنا بدترین تشدد ہوا آفیس کی جانب تھے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ آفیس سے کیمرہ آ رہا ہے آپ باسی شہید اسپتال جائیے میڈیکو لیگل ریپورٹ کروائیے سر پھٹا ہوا تھا خون میں لیتھڑے ہوئے تھے ہم ہاؤسپیٹل پہنچے ہاؤسپیٹل گئے ٹانکیں لگائے گئے سر کو کچھ ٹانکیں میں نے ریکویسٹ کر کے بچا لیئے کہ بال نہیں گاتے پیچھے سے کہ وہ باقاعدہ اس کو ریزر کرنا پڑتا ہے پھر وہ ٹانکیں لگائے جاتے ہیں پھر جو ایکس رے وہاں باسی شہید اسپتال میں ہوا اس میں یہ جو لیفٹ شولڈر ہے یہ ڈس لوکیٹ ہی نہیں ہے یہ ٹوٹھنا کہہ دل کے لیے مجھے آئی ڈس لوکیٹ ہو گیا آپ نے مقام سے ہل گیا آئی مجھے کہا گیا کہ آپ سیٹی سکین کروالیں کسی دوسری اسپتال تھے کیونکہ وہ فسیلٹی نہیں تھی کہیں بلڈ کلوٹ نہ بن گیا ہو اتنی دیر تک خون بہتا رہا ہے اور آپ وہاں موجود رہے ہیں خون جم نہ گیا اندر کسی وین میں موت کا باعث بن سکتا ہے تو ہم نے سیٹی سکین کروالیں تو سیٹی سکین تو بہتر تھا لیکن ایک پسلی جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی سامنے آئی رائٹ سائیڈ کی اور ساتھ ہی ساتھ جو دل کے معاملات ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہے بکوز جو لائٹ ہے جو کرنٹ ہے وہ جب پاس ہوتا ہے تو یا دل متاثر ہوتا ہے یا دماغ متاثر ہوتا ہے جو ای سی جی ہے وہ بھی ابنورمل ہے سو خیر اس حالت میں میں ظاہر ہے میڈیا پر بھی اور اپنی بات اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اداروں کے اندر کتنی بربریت کتنی صفاقیت کتنی درندگی کتنی کرپشن ہے اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ مار کھائی ہے اگر وہ میں آرام سے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گھر میں تو وہ مقصد فلفل نہیں ہوتا تو میں چاہتا تھا کہ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ نیریٹ کی جائے اور میرے وہ دو عراقین جو بیچارے اس وقت بھی شدید تکلیف میں افتنا ہے جنہیں کرنٹ ان کے نازک آزا پر لگایا گیا وہ بھی اندر ٹریٹمنٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے آپ پلیز ان کے لیے بھی دعا کی جائے گا سو اس ساری کیفیت سے گزر رہے ہیں مگر اتمنان یہ ہے سکون یہ ہے کہ الحمدللہ ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک نیک مقصد کے لیے یہ سب کچھ پرداشت کیا ہے میری ٹیم بھی الحمدللہ فخر محسوس کر رہی ہے کہیں پہ بھی ہم نے مایوسی شرمندگی یا ندامت نہیں دیکھی اس سارے پروسس میں اور ہم نے دیکھا کہ ایک پرائیڈ ہے جو ہر ایک کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے ظاہر ہے تکلیف ہے درد ہے دکھ ہے اپنا ادارہ ہے ہمارا مگر انفورچنلٹی اصل چہرہ ہمارے سامنے آیا اور ہمارے تمسط سے پوری قوم کے سامنے آیا وزیراعظم پاکستان میں بہت ناقیدوں موجودہ حکومت کا آپ سب جانتے ہوں گے آپ ٹوئیٹس بھی دیکھتے ہوں گے لیکن اس معاملے میں اس سے پہلے اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہمیشہ ہم پر الٹی ایف آئی آر ہو جاتی تھی تو اس بار کم سے کم یہ ہوا کہ انیس سیفنگریٹ کا ڈائریکٹر موتل ضرور ہوا ایف آئی آر اگر ہوگی بھی تو باللہ و عالم شاید پتہ نہیں بیل ہو جائے گی یا کوئی ستے آ جائے گا یا اپنے ادارے کے لوگ ان کو بچا لیں گے مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگیاں اب سے اصل خطرے میں پڑی ہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو شیر تو خیر وہ نہیں کہا جا سکتا ان کو ہاں جانور ضرور تھے درندے ضرور تھے بھیڑیے ضرور تھے لیکن وہ چونکہ اب زخمی ہو گئے ہیں تو اور زیادہ تڑپ رہے ہیں اور یقینا جو اس وقت نہیں کترائے پسٹل ہم پر لوٹ کرنے سے جو ہماری لوکیشنز نکال سکتے ہیں جو ہماری فون کال کی ریکارڈنگز کر سکتے ہیں ایجنسی یہ ظاہر ہے تو میری میری ٹیم کی زندگیاں صحیح معنوں میں اب خطرے میں پڑی ہیں رضوان شاہ کے موطل ہونے کے بعد اور ان کے باقی لوگوں کے موطل ہونے کے بعد تو وہ جو آئی بی کے اہلکار آپ سوچیں جب ہم نے کچھ نہیں کیا تھا صرف ان کے ایک اہلکار کی کرپشن پکڑی تھی تب کتنا غصہ تھا اب جب ہماری وجہ سے ہم بار بار ان کا نام لے رہے ہیں ان کو بے نقاب کر رہے ہیں تو اب کتنا غصہ ہوگا اور ہماری جان لینے سے کیا وہ دریخ کریں گے کیا گولی مارنے سے پرہیز کریں گے کیا ہمیں لوکیٹ کرنا ان کے لئے کوئی مشکل ہے نہیں زندگی اب بالکل کھلی کتاب کی معنی ان کے سامنے ہے اور ہم قتل ہونے کے لئے تیار ہیں اس پاک سے زمین کی خاتے لیکن یہ ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی نقصان اگر پہنچتا ہے یا کوئی بھی ٹیم میمبر کسی بھی طرح سے متاثر ہوتا ہے تو آپ کو قوم کو حکومت کو اداروں کو پتا ہونا چاہیے کہ ممکنہ طور پر اس کے پیچھے قوم ہو سکتا ہے سو آپ سب دعاوں میں آدھ رکھئے گا ہم کوشش کریں گے کہ اسی حمد سے اسی جذبے اسی جنون سے سچائی کے سفر کو جاری رکھیں میں نے بہت سے پلیٹ فارمز پر کہا بھی کہ میں اس لیے برہنہ نہیں ہوا یا اس لیے میں نے یہ مارے برداشت نہیں کی یا اس لیے میں نے یہ تشدد اور وہ تظلیل جو مجھے ننگا کر کے میری ویڈیوز بنا کے کرنے کی کوشش کی گئی وہ میں نے اس لیے برداشت نہیں کی کہ میں دبک کے خاموش ہو کے چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں اب انشاءاللہ میری آواز ہر جگہ ہوگی میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کے بعد ختم ہوئی پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری انشاءاللہ میری آواز اسی طرح سے مضبوط سنیں گے اسی طرح سے دلائل کے ساتھ سنیں گے اسی طرح سے ثبوتوں کے ساتھ سنیں گے اور میری آواز کا صرف اور صرف ایک پقصد ہے میرے آواز بلند کرنے کا صرف اور صرف ایک پقصد ہے کہ پاکستان کا پرچم بلند ہو پاکستان کا وقار بلند ہو پاکستان کا نام بلند ہو آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہوگی آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ once again غلطیاں ہو سکتی ہیں miss judgments ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ نہ بدنیتی ہوگی نہ کسی طرح پہ نیت کا کوئی جھول ہوگا ہم ایمانداری سے دیانتداری سے سچ کے اور حق کے اس سفر کو جاری رکھیں گے پاکستان زندہ بات موسیقی